السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں اسیم اقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب سے پہلے امران خان کے تمام ٹائگر کو اور امران خان کی تمام ٹیم کو میری طرح سے شنجیتنے کی بہت بہت مبارک ہو دوستو امران خان صاحب جس پھینٹے کے بارے میں کہتے تھے آج وہ پھینٹہ امران خان صاحب نے تمام سیاسی پارٹیوں کو لگا دیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا چکا جام کر دیا ہے چٹ کر دیا ہے سب سے پہلے این ایک تیس پشاور جو کہ گلام بلور والی سیڈ تھی جو کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑا مضبوط کینڈیڈٹ ہے جی اس یہ امران خان کو ہرا دے گا اس کو بھی امران خان صاحب نے ہرا دیا ہے اور گلام احمد بلور کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ ہارتے ہیں پہلے بھی امران خان صاحب نے اسے ہرایا ہے وہ جب بھی ہارتے ہیں تو میڈیا پار آ کر وہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں ان پٹواریوں کی طرح نہیں کرتے کہ آ کے ادھر داندلی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان صاحب کو ہرانا ممکن نہیں امران خان کو ہرانا بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے اور احمد بلی خان والی جو سیٹ ہے اس پر بھی امران خان صاحب نے پچونجہ ہزار آٹھ سو بوٹ ابھی تک لے لیے ہیں اور امید ہے کہ یہ بھی سیٹ وہ جیت جائیں گے احمد بلی خان جو بہت دعوے کر رہا تھا کہ میں جی پچیس ہزار لوگوں سے ملا ہوں اور اگر ایک آدمی اور ایک آدمی میں گھر چار چار وہ ڈلوائے گا تو میں جیت جاؤں گا لیکن امران خان صاحب نے اس کو بھی ہرا دیا اور اس پی ڈی ایم کو اور اس تمام نون لکھ کو بھی ہرا دیا ہے لیکن آج امران خان صاحب نے ثابت کر دیا ان چوروں کو اور یہ جو پی ڈی ایم کا پورا گروہ ہے ان لوگوں کا عوام نے برے طریقے سے بائیکارٹ کر دیا ہے جو مولانا محمد قاسم کی سیٹ تھی مردان کی اینے بائیس کی اس میں ابھی امران خان صاحب جیت رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کراچی ملیر والی سیٹ ہے اس کے علاوہ جو کراچی والی سیٹ ہے ملیر والی سیٹ ہے اس میں ابھی امران خان صاحب جیت رہے ہیں جس میں ایم کے او ایم کے سید نیر رضا امران خان نے کراچی میں ایم کے او ایم کی سیاست ختم کر دی ہے کیونکہ ایم کے او ایم پہلے امران خان صاحب کے ساتھ تھی پھر انہوں نے گٹ میٹ کیا نون لکھ کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ اور اندر کھاتے جا کے ان سے مل گئے اور عمران خان صاحب نے اب فیصلہ کر لیا کہ ان کی سیاست ختم کر دینی ہے اور دفن کر دینی ہے آج کراچی کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان سے پیار کرتی ہے نہ کہ ایم کیو ایم سے اور اب آپ کو کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا نامنشان نہیں ملے گا کیونکہ عوام اب جاگ چکی ہے اور صاحب سے حیرت والی بات یہ ہوئی ہے کہ جو ملتان والی سیٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے جو شاہ محمود کریشی کی بیٹی تھی وہ سیٹ ہار گئی ہے جو سید موسیٰ علی گلانی تھے وہ سیٹ جیت گئے ہیں اب وہ سیٹ اس وجہ سے جیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن ہیں انہوں نے جو شاہ محمود کریشی کی بیٹی تھی ان کو ووٹ نہیں دیئے انہوں نے ماروسی سیاست کا خاتمہ کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے شاہ محمود کریشی تھا پھر زین کریشی تھا پھر اس کے بعد اس کی بیٹی الیکشن لارڈ رہی تھی اس لیے پی ٹی آئی کے جو نظریاتی کارکن تھے انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور ماروسی سیاست کو ختم کیا ہے مطلب کہ یہ یہاں پر ان کو پی ٹی آئی کا اور کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملتا یہ ایک سیٹ ہے یہاں پر پی ٹی آئی کو شکیست ہوئی ہے اور پی ٹی آئی والے خود مان رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں شکیست ہوئی ہے اور لوگوں میں اب شعور آ چکا ہے پی ٹی آئی کی قیادت بھی اس بات پر مطمئن ہے اس کے علاوہ ایک اور سیٹ ہے جس پر تحریکہ انصاف ہار نہیں رہی لیکن اس کو زبردستی ہرایا جا رہا ہے جس پر حکیم عبدالبلوچ ہے پاکستان پپل پارٹی کے یہ اینے 237 کراچی والی سیٹ ہے اس سیٹ کے اوپر آج کیا کیا ہوا ہے دیکھئے گا کہ سرکاری نمائندے ٹھپے لگاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں وہ لوگ داندلی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور اینے 237 کے جو الیکشن تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن چل رہے تھے اور یہ لوگ داندلی کرتے ہوئے پکڑے گئے فواج چوری صاحب نے ایک اور بیان دے دیا وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کو اب ہم نے کتنا آدم و استحقام کا شکار کرنا ہے ہمیں الیکٹریکل فریمورک کی طرف بڑھنا چاہیے آج کا الیکشن بہت اہم ہے کال سے ملک کی سیاست بدلنے جا رہی ہے اور یہ بات انہوں نے بلکل درست کی ہے کہ کال سے ملک کی سیاست بدلنے جا رہی ہے اور کراچی کے اندر ان لوگوں نے جو داندلی کی ہے اور ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ کیوں ان لوگوں کی الیکٹریکل ووٹنگ مشین کے اوپر چیخیں نکل رہی تھی کیونکہ یہ لوگ الیکٹریکل مشین کے اوپر کیوں زرداری کمپرومائز نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان لوگوں کو پردر سے گنڈے لاکر بٹھا دیتے ہیں جو تھپے لگاتے ہیں جو پورا پورے بندل چینج ہو جاتے ہیں وہ اس کے پر چینج نہیں ہونے اور ایک کراچی والی سیٹ اور ایک باقی تمام پنجاب سمبلی والی سیٹیں طریقہ انصاف جیت رہی ہے اور ایک سیٹ جو شرکپور والی سیٹ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہار رہی ہے وہ سیٹ ہارنے کی وجہ بھی مروسی سیاست ہے اور مروسی سیاست کی وجہ سے وہ سیٹ بھی پاکستان طریقہ انصاف ہار رہی ہے آپ یقین کیجئے اگلا جو جرنل الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان کی طریقہ بدل دے گا پاکستان کی ستر سالہ طریقہ بدل کے رکھ دے گا کہ اتنی زیادہ عوام عمران خان کے حق میں نکلے گی ابھی تک تو تمام پی ٹی آئی کے ٹائگر کا مبارک ہو کہ عمران خان سب جیت رہے ہیں لیکن اگر رات کے دس بجے یا بارہ بجے یا دو بجے ارزالٹ آنا رک جائے تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ یہ جرلو پھیڑیں گے ادھر دندلی کریں گے گٹ میٹ کریں گے اور جو جیت رہا ہے اس کو ہرا دیا جائے گا اور جو ہار ہے اس کو جتوا دیا جائے گا تو آپ جب رات کو سویں گے تو آپ یہ دیکھ کر سویں گے کہ عمران خان صاحب سوائے ایک سیٹ کے تمام سیٹوں جیت رہے تھے لیکن صبح جب اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب چار سیٹوں سے ہار گئے ہیں کیونکہ یہ رات و رات ارزالٹ روک کر جرلو پھیڑیں گے گٹ میٹ کریں گے اور دندلی کریں گے اور عمران خان صاحب کو بھی اب جاگنا ہوگا اور ان کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ ابھی ایکٹیو ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ آ یہ لوگ اپنے ووٹ کی افاظت کریں جو لوگ ہیں اپنا رزالٹ رکنے نہ دیں اور جیسے جیسے رزالٹ آتا جائے گا آج کے دن اگر ہم کہیں کہ عمران خان صاحب اپنا بیانی عوام کے اندر رکھنے میں بلکل کامیاب ہو گیا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی عمران خان نے ان چودہ جماعتوں کو عبرتنات شکش دے دیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب جتنی سیٹوں پہ کھڑے تھے ان میں سے ایک سیٹ سے عمران خان صاحب اگر ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی عمران خان صاحب ہارے نہیں ہیں ان لوگوں نے داندلی کر کے عمران خان صاحب کو ہرایا ہے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے لیکشن میں دو تہائی نہیں بلکہ تین چھتائی ہی سے سے عمران خان لیکشن جیتے گا اور عمران خان صاحب نے ایک اور اہم بات کی کہ اگر ان لوگوں نے اس لیکشن میں داندلی کرنے کی کوشش کی تو میں اگلی چوبیس گھنٹوں میں لونگ مرچ کی کال دے دوں گا اور رانہ سناولہ اور موچھوں والی سرکار کو عبدالی شیر کو جو فیصلہ باد کے اندر پھینٹا پڑا ہے رانہ سناولہ اور عبدالی شیر جو اپنے محلے تھے اپنا جو ان کا گھر تھا ادھر سے بھی یہ لوگ ہار گئے ہیں اور اگلے جنرل ایکشن میں بھی ان کا بہت برا حال ہوگا اور پی ٹی آئی والے ادھر بھگڑے ڈا رہے ہیں جشن میں آ رہے ہیں اور اب یہ چودہ کی چودہ جماعتیں بیکٹ کر سوخ منا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ ایک عمران خان صاحبہ اکیلا عمران خان ان کو ایسی عبرت ناکش کس دی ہے عمران خان صاحب نے چودہ جماعتوں کی چودہ کی چودہ نسلیں یاد رکھیں گی اور عمران خان صاحب انشاءاللہ ان کی سیاست ختم کر کے رہے گا پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ